اسلام علیکم دوستو نالج بینک اوفیشل یوٹیوب چینل میں خوشحام دے دیس ویٹیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹ اوپننگ اوفیسر اور جنرل بینکنگ اوفیسر کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کے لئے کیا سیوٹیبل جو مٹیریل ہے یا گائیڈنس ہے کہ جس میں جو ہے وہ جس کو آپ سن کے جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ کلیر کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تقریبا ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے انٹرویو پینل کی بات کرتے ہیں کہ جن کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں اس پینل میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں انٹرویو پینل کیسا ہوتے ہیں عام طور پر جو ہے وہ تین لوگ ہوتے ہیں اس پینل میں ایک پینل میں جو بندہ ہوتا ہے وہ ایچ آر ایچ آر سے ہوتا ہے بینکنگ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے ایک جو ہے وہ جنرل جو ہے وہ ریجنل لیول پہ جو ہوتے ہیں ریجنل ہیڈ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اور ایک انہوں نے جو ہے وہ آپ کی جوب جس جوب میں ہے اگر آپ کی اکاؤنٹ اوپننگ افیسر ہے تو اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہوگا یا جنرل بینکنگ افیسر کا ایڈ ہوگا یا ان کی جو ہائرنگ کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوتا ہے عام طور پر یہ جو بندہ ہے یہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے جو پارٹی جو ہے جس طرح ایف ایسی ایک پارٹی ہے جو اس کی ہائرنگ کرواری ہوتی ہے عام طور پر ایک بندہ اس کا بھی ہوتا ہے تو ایف ایسی کی طرف سے ایک بندہ جو ہے وہ منیٹر کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ ایچ آر سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا بینکنگ سے ہوتا ہے جو کہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہی کوسٹن پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بینکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی کوسٹن ہوتے ہیں اس کا میجر فوکس جو ہے وہ انہی پہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ تینوں بندے جو ہیں وہ کوسٹن کرتے ہیں ایف ایسی جو ہے اس کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نیشنل بینک کی جو جوبز ہیں وہ اس چینل کے دروہ آتی ہیں اور اسی چینل کے جو ہے وہ اس سارا پروسیجر جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد جو انیشل انٹریویو فائنل انٹریویو اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹ سبیشن یہ سارا جو ہے وہ پلیٹ فارم یہ ایف ایسی پروائیڈ کرتی ہے یہ ایک تھرڈ کمپنی تھرڈ پارٹی ہے جو کہ ہائرنگ کرواری ہوتی ہے جس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہیں او ٹی ایس ہے یا انٹی ایس ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہے اس طرح بینکنگ سیکٹر میں پرائیم ایچ چار ہے ایف ایسی ہے تو یہ جو ہے یہ تھرڈ پارٹی جوبز ہوتی ہیں وہ ان کے لئے ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ کرواری ہوتی ہیں تو یہ کنٹریکٹ بیس ہوتی ہیں جوب اس کے بعد جو ہے یہ پراغر لیول پر جو ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے انٹریویو سٹارٹ کیسے ہوگا جب تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح انٹریویوز کروانا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے اس میں دو طرح کی جو کٹیگریز آ جاتی ہیں ایک وہ جس میں پینل جو ہے جیسے ہی آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے چونکہ یہ اون لائن سیشن ہوتا ہے تو اس میں جیسے ہی آپ کا ٹائم آیا تو اگر تو مطلب کہ ٹائم تھوڑا ہے تو وہ فوراں آپ سے کوسٹننگ شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت ریر کیس ہے کہ ٹائم تھوڑا ہو کیونکہ ان کے لیے جو ہے سب ہی کینڈیڈیٹس کے لیے ایکول ٹائم ہوتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ introduce yourself مطلب کہ آپ اپنے آپ کو introduce کروائیں تو اس کو آپ نے رٹا ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو آپ نے اس میں کیا کیا بتانے اس میں آپ نے اپنا نام بتانے اپنے والد کا نام بتانے اس کے بعد آپ نے اپنا سٹی بتانے جہاں پر رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی education بتانی ہے last degree آپ نے پھر university کا name بتانی ہے اگر آپ کے cgp اچھی ہے تو آپ نے سی جی پی بتانی ہے اس کے بعد جو ہے سی جی پی بتانے کے بعد آپ نے year بتا دینا ہے کس year کہ میں complete کی ہے آپ نے اپنا major بتا دینا ہے ساتھ آپ نے experience بتانا شروع کر دینا ہے کہ میرا کیا experience ہے جسرہ account opening officer ہے تو اس کے لیے جو بھی accounting سے related ہے general banking officer ہے اس سے جو بھی related آپ کا experience ہوگا آپ نے وہ فوراں بتانا شروع کر دینا ہے تو جیسے ہی یہ complete session ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی achievement کی ہوئی ہے جسرہ کوئی district level پہ ہے national level پہ ہے university میں کوئی بھی آپ کی اگر achievement ہے آپ social activity میں رہے ہوئے ہیں volunteer آپ نے کوئی کام کیے ہوئے ہیں یہ چیزیں آپ نے ایک ترتیب سے جو ہے وہ ان کو بتانی شروع کر دینا ہے اور یہ جو ہے اس میں اپنے زیادہ time لینا اور ہچکچانا نہیں ہے یہی آپ کا confidence ہے جس سے وہ آپ کو judge کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنا interview کروائیں گے اسی سے جو ہے وہ آپ کو question جو وہ شروع کر دیتے ہیں question کس طرح کے ہوتے ہیں یا question کی type کیا ہے مطلب کہ اب فرض کریں کہ account opening officer کا interview start ہو گیا تو اس میں question کس طرح کے ہو سکتے ہیں تو different categories ہے question کی تو سب کو جو ہے وہ جو بھی category کا main focus رہتا ہے اس کو ایک ایک کر کے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں پچھلے تین چار سالوں میں جو بھی interview conduct ہوں ہیں account opening officer اور general banking officer تو ان سے جو بھی ہمیں اس میں مواد ملے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ interview کی type کیا ہوتی ہے اور کون سا panel میں کون سا بندہ جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ question پوچھ رہا ہوتا ہے ایک question کے لیے کتنا time ہوتا ہے maximum candidate کو کتنا time دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں clear ہوں گی اب چونکہ account opening officer جو ہے یہ account open سے related job ہے تو اس میں جو ہے وہ job category ساب سے important جو پہلے چیز ہے وہ job category ہے job category سے related question ہوتا ہے جس طرح میں نے بات کی کہ اگر general banking officer ہے cashier کی job ہے account opening officer کی job ہے agri finance officer ہے retail officer ہے mco ہے جس کی بھی job ہے branch manager ہے operational manager ہے اس job category سے related question ہوگا اس کی جو ہے وہ description لکھی ہوتی ہے فرض کریں account opening officer ہے تو اس میں جو question پوچھ سکتے ہیں وہ account کا پوچھ سکتے ہیں جی account open کروانے کے لیے کون کون سے document چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جی کہ جس طرح وہ اکثر بجلی کا بل مانگ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ job account open کروا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ کی salary slip ہونی چاہیے اگر salary account ہے آپ کی salary slip ہونی چاہیے اس طرح کچھ لوگ scholarship کے لیے بھی account open کروا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے تو اس میں pictures ہوتی ہیں authentic signature ہوتے ہیں id card یہ وہ document جو ہیں یہ وہ verify کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ account opening verify کر رہا تھا account opening اپنے پاس سے process complete کرنے کے بعد فردر جو ہے وہ head office mail کرتا ہے وہاں سے verify ہوتی ہے اس کے بعد ساتھ ہی اس کا check book جو جو بھی adapter credit card وغیرہ apply ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں account opening officer کی related ہیں تو اگر ایک بندے نے account opening سے related کیا ہوا ہے تو اس کو اس چیز کا idea ہونا چاہیے دوسری چیز جنرل بینکنگ officer ہے تو اس میں جنرل بینکنگ officer میں جنرل چیزیں آ جاتی ہیں cash handling ہے اس میں ATM سے related question ATM اس کے بعد جنرل بینکنگ ہے بینکنگ سیکٹر میں کیا بینک کی policy ہوتی ہے بینک کی closing وغیرہ جو بھی ان سے related ہیں اس کی major responsibility میں یہی آ جاتی ہیں جنرل بینکنگ officer کی تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ ان کا focus زیادہ رہتا ہے account opening officer میں اگر تو کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ job سے related لازمی question کرتا ہے کہ چونکہ آپ جس job کے لیے apply کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس job کے لیے apply کیا account opening کے لیے گیا تو مجھے account opening کا پتا ہونا چاہیے اگر میں نے جنرل بینکنگ officer کے لیے کیا تو جنرل بینکنگ کے لیے اس میں کچھ جو ہے وہ bank related question بھی ہوتی ہیں bank related question کیا ہو سکتے ہیں یہ تقریباً ساری post کے لیے یہ ہے کیونکہ national bank کی job ہے تو bank related سے question لازمی ہوتے ہیں bank related سے question کیا ہو سکتے ہیں national bank کا president کون ہے vice president کون ہے فلان chief executive کون ہے فلان chief executive کون ہے فلان کون ہے اس کی کتنی برانچیزیں ٹھیک ہے تو یہ کب بھی بنی ہے اس میں bank سے related ایک اہم question پوچھا جاتا ہے اور یہ تقریباً اگر دس candidate کا interview ہوا ہے تو ان میں سے جو سات candidate ہیں ان سے یہ question لازمی پوچھا جاتا ہے کہ national bank کی کون کون سی product ہے national bank کی product کون کون سی ہے جس پروڈکٹ سے مراد ہے کہ national bank کیا کیا فیسیلیشن فیسیلیشن دے رہا ہے کیا سہولیات دے رہا ہے simple word سہولیات تو اس کا آپ کو لازمی پتا ہونا جس طرح آسان اکاؤنٹ آسان گھر اس طرح سیوینگ اکاؤنٹ ہے اس میں اس کے علاوہ اور آج کا لنک کی ایک دعائی ہوئی ہے سولر پہ آئی ہوئی ہے اس طرح یہ آپ کو national bank کی جو ویب سیٹ ہے اس سے مزید اس کے related مل جائے گا کیونکہ یہ change جو ہوتی رہتی ہیں اس طرح کسان سے related ایک دعائی ہوئی ہے گھروں سے related آئی ہوئی ہے یہ لازمی اپنے دیکھنا ہے یہ ہر دوسرے بندے سے وہ question پوچھتے ہیں کہ national bank کی product کیا ہے اس کے بعد ایک بہت اور اہم question ہے national bank کا vision اور mission کیا ہے یہ سب سے اہم question ہے مطلب کہ یہ question آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اگر آپ national bank کی کسی بھی جوگ کے لیے پرائے کریں کہ national bank کا vision اور mission کیا ہے simply یہ جو ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی اس پر detail سے بات ہوئی تھی vision اور mission کیا ہے یہ آپ کو ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا تو میں ان میں پوائنٹ میں در بتا دیتا ہوں کہ ان کے vision اور mission میں یہی چیزیں ہیں کہ جو ہے customer کو facilitate کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں نا ایک word میں نے use اتر کیا تھا اپنی اس ویڈیو میں imagine i m g i m a g i e a سے integrity مطلب کہ جو بھی کریں گے خلوص نیت سے کریں گے m سے جو ہے وہ market leadership bank کو finance کریں گے market leadership مطلب کہ ایک leadership کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس طرح اس کی جو بھی اس میں hiring ہوگی وہ اس میں open merit ہوگی تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ employment provide کریں گے یہ چیزیں ساری جو ہیں اس میں آتی ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے general banking question کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ slide change ہوئی ہے general banking question اور banking question یہ تقریب یہی میں چیز discuss کر رہا ہوں آپ سے general banking question جس طرح بات اور یہ اس کا vision mission کیا vision mission کیا national bank جو ہے اس کی branches کتنی ہیں national bank head office کا ہیں اس کے بعد جو ہے وہ national bank میں جو ہے وہ main designation کس کا ہوتا ہے مطلب جس طرح branch manager ہے اس کے بعد operational manager ہے مطلب کہ یہ اس کی job chain کہلے ہیں اس سے کہ کیا کیا ہوتی ہیں اس میں ایک branch میں کتنا staff ہو سکتا ہے مطلب کہ جس طرح ہر branch کا criteria ہوتا ہے کہ اس میں ایک branch manager ایک operation manager اور cashier ہونا چاہیے تب ایک branch consider ہوتی ہے minimum criteria اور maximum staff کتنا ہو سکتا ہے تو اس کا total revenue کتنا ہے سلانہ revenue کتنا ہے اس میں کون کون سی product ہیں کون کون سی اس کی services ہیں national bank employment کے والے سے question ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ state bank سے related question ہو سکتے ہیں کیونکہ ساری bankیں جو ہیں وہ state bank سے linked ہیں تو چونکہ state bank کا president کو انہیں وہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے state bank جو ہے وہ کب بنی state bank کے حوالے سے کیا کیا procedure ہیں banking کو کیا ان کی policies وغیرہ ان سے related جو ہیں وہ بھی question پوچھے جا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے general banking question جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے count opening کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے count opening officer کی کی responsibility ہوتی ہیں تو ایک اور اہم question پوچھا جاتا جس طرح میں نے بات کی کہ جب آپ introduction اپنا دے رہے ہوتے ہیں کہ میں فلان district سے ہوں جس طرح اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ میں فیصلہ بات فیصلہ بات سے ہوں میں ملتان سے ہوں تو چونکہ آپ اپنا introduction کروارے ہیں تو وہ فوراں جو وہ ہوتا ہے نا interviewer جس نے ایک question آپ صحیح در ادھر کا لازمی کرنا ہوتا ہے اچھے گا کہ اس کی population کتنی ہے اس کا جو ہے وہ رقبہ کتنی ہے عبادی کتنی ہے اس کی اگری فنانس کو اس سے یہ question وہ فوراں پوچھ لیتے ہیں اس میں کی major crops کون سی ہیں آپ کے area میں major crops کون سی ہیں account opening of general banking سے related question یہ پوچھ سکتے ہیں district میں branches کتنی ہیں آپ کے district میں main branch کہاں پر ہے تو اس branch کا جو ہے وہ کون ہے آپ کا branch manager کون ہے ATM facility ہے یا نہیں ہے آپ نے use کیا ہے تو branch کے code پوچھ سکتا ہے یہ district سے related تحصیل سے related آپ کے city سے related question پوچھتے ہیں اور یہ لازمی پوچھتے ہیں ایک panel میں بندہ لازمی پوچھ رہا تھا اس چیز کو بھی آپ لوگ نے لازمی دیکھ لینا ہے جو بندہ جس district سے ہے اس کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیز تو آپ کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ تو آپ نے اس population آپ کو پتا ہونی چاہیے اپنے district کی تحصیل کتنی ہے تو district ہیں سے related question پوچھے جا سکتے چاہیے اکاؤنٹ opening officer کا بندہ اس سے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے question انہوں نے کیا آپ کی شہر سے آپ نے کہا بہاولپور سے انہوں نے کہا بہاولپور کی major crops کی آپ نے کہا کپاس ہے گنہ چاول ہے مکہی ہے تو انہوں نے پوچھ لیا چاول کی پیداوار ایورج پیداوار آپ کے علاقے میں چاول کا ریٹ کیا ہے کپاس کا ریٹ کیا یہ جنرل چیزیں ہیں یہ اس لئے یہ اہم ہیں کیونکہ ایگری کلچر جو ہے نیشنل بینک میں ایگری کلچر کا بھی سیگمنٹ ہوتا ایک اکاؤنٹ opening officer صاحب زیر اس کے پاس جو ہے فارمر community نے بھی اکاؤنٹ open کے سلسلے میں آنا ہے اگر جنرل بینکنگ officer ہے تو اس نے جو ہے فارمر community کو بھی deal کرنا ہے تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیئے اس طرح وہ import export کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ یہ جنرل چیزیں import export سے related question وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا question ہے ہماری import کون کون سی ہے یہ چیزیں بھی آپ نے cover کرنی ہوتی ہیں اس میں جس طرح اگر کوئی اکری فنانس officer کے لئے انٹرویو دے رہے تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہماری major crop کون سی ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم import کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ نے لازمی دیکھ ہیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بینکنگ کیا فیسلیٹیز دے رہے اس میں import کا کتنا رول ہے ریوی سے related question پوچھا جا سکتے ہیں تو یہ portion جو ہے یہ آپ نے لازمی دیکھ ہے اب چونکہ اس ویڈیو میں میرا فوکس جو ہے وہ account opening officer اور general banking officer پہ ہے تو import export related question میں اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ last time ایک انہوں نے account opening officer کے candidate سے question import related پوچھا تھا کہ اس سال کی ہماری import کتنی ہے top level کی جو import میں ہماری جو tea آتی ہے وہ plan subject میں اب جس طرح میں نے کہا ایک بندہ لازمی ادھر ادھر سے question پوچھے گا ایک کی تو duty ہے کہ اس نے آپ کی job پہ رہنا ہے وہ آپ کی job سے related question پوچھے گا ایک بندہ جو ادھر ادھر سے question کر رہا ہوتا ہے وہ لازمی اگر آپ نے جس میں شروع میں بات کی انٹریویوں میں بتا رہے ہیں جی کہ میری فلان چیز پر research تھی فلان میرا experience ہے اب اس ہی پہ آپ کو کابو کرنے کی کوشش کرے کہ میں اس سے پوچھوں اس کا فلان بینک میں اکاؤنٹ اوپننگ افیسر اتنا experience تھا تو اس نے وہاں پہ کیا کام کیا کیا یہ اس کی سر سیلری تھی کیا جو بھی اس کا scale تھا تو اس کے حلاوہ کیا اس میں بینک میں کیا فیسلیٹیز ہوتی ہیں بینک کتنے مارک پہ جو ہے وہ فرقارہ ہوتا ہے کرنٹ مارک اپریٹ کیا یہ چیزیں جو ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ وہ ان کا فوکس رہتا ہے جنرل بینک افیسر جب آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہی ہوں تو آپ نے اس وہی چیز وہاں بتانی ہے جس کے بارے میں ایس ایس تو اس طرح کی چیزیں آپ نے بتانی جن کا آپ پتہ نہیں ہے تو وہ چیزیں بتانی ہے یہ ریسرچ ہے ریسرچ اگر کسی بندے نے کی ہوئی ہے اس سے ریلیٹیڈ جو ہے جنرل بینک میں کوئی بھی جوب ہے یہ اس میں سے ایک آدھا کوسٹن وہ ضرور پوچھیں ہے کائبر کیا ہوتا ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ جو ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ یہ ڈیلی چینج ہوتا ہے آج کال جو چل رہا ہے وہ 22 سے 23 کے راؤنڈ آب آؤٹ ہے یہ اس کو عام لفظوں مارک ریٹ کہتے ہیں یہ سٹیٹ بینک نکالتی ہے جس طرح فرض کریں کہ ہم نے بینک سے لون لیا ہے بینک کا جو مارک اپ ہوگا سال کا ون لاک کے اوپر وہ چھے سے سات پرسنٹ ہوگا مطلب کہ ایک لاک پر چھے سات ہزار پر لیکن کائبر 22 23% ہوتا 22 یہ ملا کہ چھے وہ 27 28 پہ ٹوٹل جو ہے وہ مارک بن رہا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ECIB Electronic Credit Investigation Bureau اس کو کہتے ہیں یہ سٹیٹ بینک کا ڈاکومنٹ ہے جبکہ بندہ لون بنوانے جاتا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ چیک کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے لے کے جس ڈیٹ کو آپ یہ نکل رہے ہیں اس ڈیٹ تک سارا ریکارڈ آجاتا ہے آپ نے کہاں سے لون لیا اور آپ ڈیفالٹر تو نہیں ہیں تو اگر آپ نے جیز کیش بھی لون لیا تو اس میں وہ بھی شور آتا فرض کریں جیز کیش لون لیا اور آپ نے اس کو پی آج کل کیا چل رہا جیز میں نے بتا دیا یہ آپ نے دیکھ نے اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ کوسٹن ہوتا ہے اس کے ڈاکومنٹ ہیں یہ میجر چیزیں ہیں یہ اگر آپ کا فوکس رہتا ہے آپ کے لئے 80 سے 90 پرسنٹ آپ کے لئے باقی میں نے جیس فیلبدی جو بھی ان سے کوسٹن آ رہے ہوتے ہیں باہر پر تو وہ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک کینڈیڈیٹ کیا ریسرچ برک اچھا ہے تو انہوں نے پندرہ بیس منٹ اس پر اس کی ڈسکشن ہو گی ہے انٹرویو میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر چار پنچ کینڈیڈیٹ سے اب انٹرویور کے ذہن میں وہی کوسٹن ہو وہی ان سے پوچھتا رہے تو یہ اس لئے یہ چیزیں جو میں نے شیئر کی ہیں یہ ایکسپیرینس سے کی ہیں کہ فلاں خودتے رہے ہیں تو پچھلے انٹرویو میں یہی کوئس نے پوچھا گیا تو یہ جو ہے وہ آپ نے لازمی اس کے والے سے تو اگر یہ چیزیں آپ کلیر کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ انٹرویو آپ کا کلیر ہو جائے گا انٹرویو کے بعد فردر داکومنٹ ویریفائی ہوتے ہیں داکومنٹ ویریفائی ہونے کے بعد آپ کو اوفر لیٹر آجاتے اور آپ کی جوائننگ ہو جاتی ہے